جی فار گجرانوالا رہا تھا تو لوگوں کو بہت زیادہ عذیت سے گزرنا پڑا تھا اس لیے لوگ عذیت سے خوشی سے گزر رہے تھے تاکہ جب یہ فلائی آور مکمل ہو جائے گا تو لوگ یہاں سے آسانی سے اپنا سفر کریں گے اور یہاں ٹرافک بلاک نہیں ہوگی لیکن ہوا کیا ہے فلائی آور تو مکمل ہو گیا ہے لیکن اربوں روپے بھی لگ گئے لوگوں کا اس پر بوجھ بھی پڑ گیا ہے لوگوں نے جب ٹیکس دیئے تو اس ٹیکس سے یہ فلائی آور بنے لیکن ہو کے آ رہا ہے کہ فلائی آور کے اوپر جو پیسہ لگایا گیا ہے جس سے کروڑوں روپے کے اوپر فلائی آور کے ساتھ سیف گارڈ لگایا گیا ہے وہ آستہ آستہ چوری ہونے شروع ہو گیا ہے آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ چوری ہوتے کیسے ہیں میرا کیمرہ من امجد آپ کو دکھاتا ہے کہ یہ جو سیف گارڈیں اس کے اوپر ایک سپیل کا پیپ لگایا گیا ہے یہ کمز کم تین سے چار کروڑ روپے کا پورے فلائی آور پر لگایا گیا ہے چور کرتے کے ہیں یا نشری آتے ہیں وہ اس کو توڑتے کیسے ہیں اور اٹھاتے کے ہیں یہ آپ پیچھے سے فلائی آور مکمبل دیکھ رہے ہیں یہاں انہوں نے ایک ہک لگائی ہوتی ہے جو اس فلائی آور کو اوپر یہ پیپ لگا ہے اس پیپ کو مکمبل طور پر مضبوطی کے ساتھ جو ہے جکڑ دیا جاتا ہے اس کے ایک اس طرف ناٹر لگایا جاتا ہے ایک اس طرف ناٹر لگایا جاتا ہے اور اس میں سے پیپ کو گزارا جاتا ہے تاکہ اس کو کوئی توڑ نہ سکے اس کو چورا نہ سکے لیکن جو چور ہیں وہ بھی بہت زیادہ چلاک اور شیار ہیں وہ یہاں سے سب سے پہلے اس کے ناٹر کھولنے کی بچائیں یہاں سے تھوڑے کے ساتھ اس کو توڑتے ہیں توڑنے کے بعد یہاں سے پیپ نکالتے ہیں سٹیل کا اور اس کے بعد اس کو پیپ کو جا کر بزاروں میں فروخت کرتے ہیں یہ ایک نہیں پورا فلائی آور اور اگر آپ کو ہم دکھائیں گے کہ پورے فلائی آور پر اسی طرح جگہ جگہ سے جو پیپ ہیں وہ اتار لئے گئے ہیں نشہی اتار لئے گئے ہیں اور اس کے ساتھ جو چور ہیں وہ آتے ہیں یہاں رات کو دن کو ان کو یہاں سے توڑتے ہیں توڑنے کے بعد اس کو چورا کر رفو چکر ہو جاتے ہیں لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اربو روپے کی لاگت سے جب اس فلائی آور کو بنایا گیا ہے تو اس کا کوئی پرسانے آل بھی ہونا چاہیے اس کو کوئی دیکھنے والا بھی ہونا چاہیے اس کی کوئی دیکھ بال بھی کرنا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جائے اربو روپے کا منصوبہ مکمل بنایا جائے اس کے بعد اس کو چوروں کے حوالے کر دیا جائے کہ آپ آئیں اور اٹھائیں اور پیپ توڑیں اور لے گئے اس کے بعد پھر کیا ہوگا پھر اس کی دوبارہ مرمہ شروع ہو گئی جائے گی پھر یہیں بوجھیں اسی عوام کے اوپر بار بار ڈالا جائے گا اور عوام بار بار اسی طرح ذریعل و خوار ہوگی جو ٹیکس ہو وہ دیتے رہیں گے اور یہ چیزیں بنتی رہے گی یہ ایک جگہ اس طرح کا نہیں ہے بلکہ یہ پورے فلائی آور پر جو اسی طرح لوگوں نے جو ہیں نشہی ہیں چور ہیں وہ آتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں آئے روز چوری ہو رہے ہیں جو متلقہ میک میں ہیں ان کی گاڑیاں بھی یہاں سے گزرتی ہوں گے آئے روز وہ دیکھتے بھی ہوں گے کہ فلان جگہ پر پیپ لگائے تھے لیکن آئے یہاں نہیں لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے یہاں سے گزر جاتے ہیں زیلی انتظامیاں اور جو متلقہ میک میں ہیں کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے اربو روپے عوام کے لگا دیے جاتے ہیں بچارے وہ ٹیکسٹ میں روڑ رہے ہیں روٹی کھانا ان کے لیے مشکل ہو گئے مگائی اپنے عروج پر ہے لیکن یہاں اربو روپے لگ گئے اربو روپے لگانے کے بعد اس کا کوئی پرسانے حال نہیں کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے ہماری جو زیلی انتظامیاں اس کے آگے ریکویسٹ ہے التجاہ ہے متلقہ جو میک میں ہیں ان کے آگے التجاہ ہے کہ عوام بچاری پہلے ہی مگائی کی چکی میں بہت زیادہ پس چکی ہے اب وہ آپ کو بار بار ٹیکسٹ آپ یہ منصوبہ لگائیں اور بار بار اس پر وہ آ کر پیپ لگائیں اور بار بار جو گریب لوگ ہیں ان سے ٹیکس اس چیز کا بار بار وصول کیا جائے شہریوں سے جب ہماری بات ہی ان کا کہنا ہے کہ کسی کی کیا جرت ہو سکتی ہے کہ وہ جو گورنمنٹ کے میک میں ہیں جو گورنمنٹ کی چیزیں ہیں ان کو کوئی اٹھا کر لے جائے یہ تمام کام جو ملی بگسی ہوتا ہے اور اس کے بعد چور جو اس چیز کو چرا کر لے جاتے ہیں جب ان کو سزا ہی نہیں ملے گی جب وہ پکڑے ہی نہیں جائیں گے تو کون ان چیزوں کو جو ہیں اس کی حفاظت کرے گا ایک دفعہ دو دفعہ ان کو سزا ہو جائے تو یہ چیزیں دوبارہ اپنی جگہ پر اسی طرح رہیں گی ان کو کوئی بھی نہ اکھاڑے گا اور نہ چور جو ہے چوری کر کے لے جائے گا ان کا کہنا ہے کہ مطلقہ جو میک میں ہیں ان کو متحرک ہونا چاہیے اور یہ جو چور ہیں یہ جو نشائی ہیں یہ پیپ اتار کر لجا رہے ہیں ان کو پکڑیں اور ان کو سکس سکس سزا دی جائے جین